غم نہ کریں تو آپ کا غم دور ہوگا کیسے غم دور کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو اچھا ساتھی ڈھوڑنا ہے اور اچھے ساتھی میں بیوی کا نمبر آتا ہے جس کو اگر بیوی اچھی مل گئی ہے اور اچھی سے مراد مثالی بیوی اگر مثالی بیوی ہے تو آپ کی تکلیف دور ماں و بہنوں سے کہتا ہوں مثالی بیوی بنائیں آج کل کچھ ماں بہنیں فلمی ہیروین کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں کچھ کچھ ہیں بہنیں فلمی ہیروین نہیں نہیں ارے صحابیات ہیں امہات المومنین ہیں نیک عورتیں ہیں ان کی کہانیاں پڑھئے غم کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے نیک بیوی ہے دلیل صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے آئے پہلی وحی اتری ہے تو کہاں آئے گھورائے ہوئے جبریل امین آئے تھے پہلی وحی اتری آپ آئے اپنے گھر میں آئے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہم اور آپ بھی جب گھورا جائیں گھوراڑ بڑھ جائے تو کہاں جانے کا بیوی کے پاس جانے کا لیکن ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں ہم میں سے کچھ بھائی کہا جاتے ہیں اوہ بھائی میں بہت تینشن میں ہوں میں بہت تینشن میں ہوں فلم دیکھنے جا رہا ہے کوئی تینشن دور کر رہا ہے بھائی بڑی سیگریٹ پی رہا ہے اوہ بھائی تینشن دور کر رہا ہے شو پر شو چلا رہا ہے تینشن دور کر رہا ہے پارک میں گھو پر تینشن دور کر رہا ہے نہیں تینشن دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں لقد خشید علا نفسی خدیجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بس مجھ کو تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ڈر لگ رہا ہے اپنی جان پر آپ دیکھیں پی وی کچھ بہنیں ہیں آج کل ہیں کچھ مائے بہنیں اگر وہ مثالی نہ ہوتی تو دوسرا جواب دیتی جیسا کہ کچھ بہنیں جواب دیتی ہیں جیسے ہی شوہر میاں صاحب گھر میں داخل ہوئے پوری ریل کھول دی کہاں تھے آپ اب وہ وزیر داخلہ پورا بن گئی ہے پورا حساب کتاب کر رہی ہے اتنا سے یہ ہوا اتنی مرتبہ فون کیا اٹھائے نہیں اور حالت خراب پوری یہ نہیں دیکھا کہ بھئی آدمی کا موڈ کیسا ہے تجارت میں گھاٹ رہا ہو گیا کسی چیز میں پریشانی ہو گئی کچھ نہ کچھ تو ہے تو بھئی پہلے پانی پلاؤ بیٹھاؤ اس کے بعد پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیٹ کھلا اور اپنا اپنا مائک چالو تو اگر اپنا مائک چالو ہو جائے گا تو بھئی ٹینشن کم نہیں ہوگا بلکہ ٹینشن بڑھ جاگا لیکن ام المومنین خدیجہ رضی اللہ نے کیا جواب دیا لیکن ایک چیز اور بھی یہاں رکھئے بھئی ہمارے اندر بھی تو بہت کمی ہے نا بھائی بڑی کمی ہے بڑی کمی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ گھر والے گواہی دیتے ہیں چار آدمی اگر آپ کے بارے میں کہتا ہو تو آپ واقعی اچھے ہیں نمبر ایک بیوی کہ میرے شوہر کیسے اچھے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پلہ بہت پڑتا ہے واسطہ بہت پڑتا ہے تو جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہو ان کے ساتھ اگر ہم اچھے ہیں تو دوسروں کے ساتھ آرام سے اچھے ہیں تو وہ خوبیاں تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھی اس لئے تعریف ہو رہی ہے پروسی صاحب کیسے ہیں نوکر صاحب کیسے ہیں پارٹنر صاحب کیسے ہیں یہ چار لوگ اگر بتا دے تو صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بیوی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے کاش کہ ہم لوگوں کبھی اخلاق ایسا اچھا ہو جاتا ہے کاش دعا کیے کوشش کیے تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز نہیں اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ صلح رحم ہی کرتے ہیں رشتے ناتے کو آپ جھوڑ کے رکھے ہوئے توڑتے کہاں ہیں ارے پریشانی اٹھا لیتے ہیں کما کے لاکے دیتے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ اگر مہمان زیادہ آگیا ہے تو ارے کال لگایا رکھا ہے ہر دن مہمان ہر دن مہمان ہر دن مہمان لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے وَتُعِنُوا عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِّ اور آپ حق کے لئے لڑتے ہیں ایک چھٹکلہ یہاں سنانا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے عبرت کے لئے وہ یوں ہی نہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا یار ایک دن بھی اوپر کے موں سے تعریف نہیں کرتی ہے وہ فلانے کی امی اوپر کے موں سے ایک دن بول دیتی کہ فلانے کی اپو آج آپ کا کام بڑا اچھا ہوا آج اس کو تعریف کرنی پڑے گی تو آدمی اپنے گھر کے باہر گیا اور ہوای جہاز کی طرح اڑ رہا ہے تو جب گھر کے اندر آیا تو بیوی نے کہا فلانے کی اپو فلانے کی اپو دیکھئے نا ایک آدمی ہوای جہاز کی طرح اڑ رہا تھا اب یہ آدمی منمن گاجے کیونکہ اڑنے والا تو یہی ہے اس کو رہا نہیں گیا اے سن فلانے کی امی سن وہ جو اڑ رہا تھا وہ میں ہی تھا جہاں کہا میں ہی تھا محترمہ نے ناک بھاؤں چڑھاتے ہوئے کہا اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے اگر آپ نہیں رہتے تو سیدھے اڑتے تو اگر ایسی بیوی ہاتھ لگ گئی تو کیا کریں گے تو ایک حدیث کو جیب میں لے کے گھومنا پڑے گا صحیح بخاری کتاب نمبر سر سر حدیث نمبر پانچہزار ایک سو ستانوے لو احسنت الہ اہدہ ہنہ ادہ را قل سمارات منکہ شیئن قالت مارائیت منکہ خیرن قط تم زندگی برا عورت کے ساتھ احسان کرو کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراں کہہ دے گی کہ آپ کے گھرم کو سکون نہیں ملا تو اگر ایسی ہاتھ لگی ہوئی ہے تو غم نہ کریں تو غم نہ کریں حدیث پر عمل کریں جھیلنا پڑے گا بھائی یہ نہیں بولنے کہ تو ایسی ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرا خاندان ایسا کس پگلی کو اٹھا کر کے لئے آیا ہوں یہ کبھی بھی نہیں یہ اپنے دماغ کے کمپوٹر سے اور وہاں پر جہاں پر فائل ہے وہاں چلے جائے اور ڈلیٹ مار دیجئے خطا اس کو رکھنے کا نہیں کیا کریں صبر 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 وہ گھر کے اندر بھی پریشانی ہے نا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم لوگوں کو بھی مولویوں سے جھوڑے رہنا چاہیے علماء سے جھوڑے رہنا چاہیے آج کل کچھ لوگ ایک دو مسئلہ جان کا ہی نہیں گئے ہر آدمی بڑا مولانا ہو گیا سیکھئے سیکھئے جانکاری حاصل گئے سرنہ ابی داؤت کتاب النکاح کتاب النکاح حدیث نمبر دو ہزار اکسو بیالیس ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے یہ سوال کوئی نہیں پوستا یہ میں اپنی بیوی کے لئے کیا کروں بھئی غم کو ہلکا کرنا نا یہ سوال سب پوستے میری بیوی خراب ہے مولی صاحب کچھ بتائیے یہ بھی تو بول لے گا بھئی ہے ہم کتنے پانی میں ہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ میں اپنی بیوی کے لئے کیا کروں پانچ چیز بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تو بیوی کو کھلانا خورتو ہوتل پہ تبا رہے ہیں مرغ مسلم اچھی بریانی بریانی چل لائی ایک آگ فون کر کے پوچھنے کا فلانے کی امی لے کے آؤں کیا لے کے جانے کا گھر بھی جب پہنو تو ان کو بھی پہنانا اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں قرض لے لے کے پہنا رہے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے لوگ جہاں ٹنشن میں آئے اور اٹھایا اور دے دیا مارنا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا چہرے کی بات تو دور ہے مارا ہی نہیں اب دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں تھی تو جب وہ سب کو برداشت کرتے تھے تو ہم تو ایک کو بھی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں کتنے صبر کی ضرورت ہے اس لئے تو غم آ گیا ہے اس کو ہلکے سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پڑھی کبھی مارا ہی نہیں وَلَا تَزْرِبِ الْوَجْحَ وَلَا تُقَبَّ بُرَا بَلَا نہیں کہا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَیْتِ کہا بُرَا بَلَا مت کہو اور کہا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَیْتِ گھر کے علاوہ مت چھوڑو آئیشہ چلو نکل جاؤ آہ فوزیہ نکل جاؤ آہ فاطمہ نکل جاؤ چل ہمارا انداز بھی بہت خراب ہو جاتا گصے میں جب آتے گصہ اکھیلے آتا ہے لیکن اپنے ساتھ نقصان لے کے جاتا ہے وہ ایک ہی ہے لیکن نقصان کتنا کرا دیتا ہے عقل کو لے لیتا ہے کسی اور کا نقصان ہونے کے بعد تین 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 تلا 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 ختم تو کیا آپ کے تلاک دینے سے یا ہمارے تلاک دینے سے وہ صدر جائے گی